اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوکنگ ویڈ سبا کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے جل فریزی چکن جل فریزی اسے شاش لک بھی کہا جاتا ہے لیکن میں اسے چکن جل فریزی کی طرح بناتی ہوں کیونکہ اس کے دو بینیفٹ ہیں اس کو ہم چاول کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اس کو ہم نان کے ساتھ بھی تو چلے یہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اوئل لیں گے دو سے تین ٹیبل سپون اور پھر یہ ایک ٹیبل سپون لسنا درک کا پیسٹ لیں گے اس کو آپ چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور مطلب پیسٹ بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں یہ جیسے آپ کو اچھا لگے بس ہی اس کو ہلکا سا لائٹ براؤن کریں گے زیادہ براؤن نہیں کرنا کیونکہ جو چائنیز کھانے ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ لائٹ رکھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ بان لائس چکن ہے اس کو میں نے کیوب شیپ میں کٹنگ کر لیا ہے یہ ایڈ کریں گے اور اس کو سٹیل فرائی کریں گے بس اتنا فرائی کریں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے دو سے تین منٹ تک ہم فرائی کریں گے یہ فریز ہوئی بھی تھی تو اس لئے تھوڑا سا ٹائم لے گی مطلب دو سے تین منٹ سے پانچ منٹ کے بعد یہ اس طرح سے اس نے اپنا کلر چینج کر لیا اور اب ہم اس کو لو فلیم پر پانی ڈرائی ہونے تک ہم تھوڑا سا اس کو اور فرائی کریں گے چکن جو ہے جوسی اور ٹینڈر ہونی چاہیے کیونکہ وہ اس میں اچھی لگتی ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ایک بیل آئیکن بھی کر دیجئے گا تاکہ میری ڈیلی کی ایسی اچھی اچھی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں اور میری رمضان میں بھی بھرپور کوشش ہے کہ میں ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کروں اور ڈیلی میں اپنا چینل کو کنٹینیو رکھوں تو رمضان کے حوالے سے بھی میں ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہوں گی اچھا جی یہ میں نے تین سے چار ٹیمارٹر لیے تھے دو ہری مرچن لی تھی ان کو میں نے چوپر میں ڈال کے چاپ کر لیا یا بلینڈ کر لیں یا چاپ کر لیں جیسے آپ کو ایزی لگے دو سے تین منٹ فرائی کے بعد یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اب اس میں ہم ڈالیں گے مسالے مسالے بہت ہی کم جائیں گے اس میں سب سے پہلے نمک ہے اور نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کم ہی ڈالیے گا پھر تھوڑا سا بلیک پیپر یہ بھی ون ٹی سپون ڈالیں گے اور بس اس کو ہلکا ہلکا فرائی کرتے جائیں گے اور پھر اس کے بعد ریڈ چلی فلیکس ہے یہ بھی بلکل تھوڑا سا ہی میں ایڈ کروں گی کیونکہ اس کے بعد میں نے جو سوسیز ڈال لیں اور وہ بھی سپائسیز ہوتے ہیں تو اس لئے مسالے بہت کم اس میں جاتے ہیں چائنیز ریسپی آپ جتنی بھی ہوں گی اس میں بہت کم جاتے ہیں اچھا یہ میں نے ہلکا سا چھٹکی بھرنا فوڈ کلر لیا ہے کیونکہ چائنیز ریسپی میں اس میں زیادہ چلی سوس یوز ہونا تھا تو لیکن چلی سوس کی کونٹیٹی میں بہت کم رکھ رہی ہوں بیکوز میرے ہزبینڈ جو ہے وہ شگر کے پیشنٹ ہے تو وہ پھر اس میں میٹھا زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ میں سکپ کر دیتی ہوں تو اس کی جگہ پھر میں بس سویا سوس تھوڑا زیادہ ایڈ کرتی ہوں یہ میں نے دو سے تین ٹیبل سپون ہم لیں گے سویا سوس اس کو مکس کریں گے ٹوماتو کیچپ بھی نہیں ڈالتی میں صرف ٹوماتو کا پیسٹ ڈالتی ہوں اور یہ چلی سوس صرف ایک سے ڈیٹ ٹیبل سپون بہت کم کونٹیٹی میں بس فلیور کے لیے میں ایڈ کروں گے تو اس کو ہم بس تھوڑا سا اس طرح سا فرائی کریں گے اور سرکہ بھی میں بلکل تھوڑا سا ایڈ کروں گے تو بس اسی طرح ہی ہم اس کو فرائی کرتے جائیں گے بہت جلدی بہت جھڑ بٹ آپ کو کچھ کسی دن سمجھنا آ رہا ہو کہ آج کیا بنائیں کیا بنائیں بس بون لائز چکن ہونی چاہیے اور تھوڑے سے ویجیٹیبل تو یہ ہماری چکن جل فریزی ریڈی ہو جائے گی تو شملہ میرچ اور پیاز کو میں نے اس طرح سے کیوب شیپ میں کٹنگ کیا تھا تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی شیپ میں کٹنگ کر سکتے ہیں ویسے جل فریزی میں کیوب شیپ میں ہی اچھی لگتی ہے تو یہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو ہم تین سے چار منٹ کے لیے دھم دے دیں گے دھم سے مرات اس کی لیڈ لگا کے اس کو تین سے چار منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی میں چاول بوائل کر لوں گی چاول ہم سیمپل بوائل کریں گے اچھا جی یہ دو سے تین منٹ پکنے کے بعد اب ہم اس کو اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے کون فلور یہ میں نے ایک چمچ کون فلور کا لیا ہے تھوڑا سا پانی لیا اس کو میں نے اس طرح اچھے سے مکس کر لیا اب یہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اب اس سٹیج پہ آپ کو جتنی تھکنس چاہیے ہوتی ہے نا اس حساب سے آپ ایڈ کر لیں مجھے زیادہ تھکنس نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں تھوڑی سی گریوی پسند ہے میرے اس وین کو تو میں تھوڑا سا اس کو گریوی والا رکھوں گی تھکنس والا نہیں تو اس طرح سے یہ اس کی لاسٹ لوک آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کو تھوڑا اور زیادہ اگر آپ گاڑا کرنا چاہتے ہیں تو گاڑا کرنے نہیں تو آپ ایسے ہی یوز کر سکتے ہیں فائنل ہی ہماری جل فریزی بن کے ریڈی ہے جھلیں جی اب اس کو سرف کرتے ہیں سرف کرنے کے لیے میں نے چاول کو بوائل کر لیا تھا تھوڑا سا اس میں گارنش کے لیے کوری انڈر دھنیا یوز کریں گے دو سے تین تھوڑا سا ہم اس میں دھنیا یوز کریں گے اس طرح سے اور یہ دیکھیں کٹوری میں میں نے باول کو اس طرح سے باول شیپ میں میں بناوں گے اس کو اور آپ اپنی مرضی سے جیسے بھی سرف کریں مجھے ایسے اچھا لگتا ہے تو چلیں جی ہماری ریسپی بن کے ریڈی ہے اور اب اس کو ٹرائے کریں گے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو چینل کو لائک کر کمنٹ سبسکرائب کر کے چاہئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی